حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم تشدد کا نشانہ بننے والی آسمہ کا شور امیر لڑکیوں کو پساں کا شادی کرتا تھا آسمہ تشدد کی اس میں دل رہلا دینے والے انکشافات سامنے آگئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے لاہور کی علاقہ دیفنس میں تشدد کا نشانہ بننے والی آسمہ کے شور فیصل سے متعلق نئے انکشافات سامنے آگئے ہیں تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے تشدد کا نشانہ بننے والی آسمہ نے بتایا کہ میرا شور لڑکیوں کو چلاتا تھا اور سب نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایک دن تمہیں بھی چلائے گا اور وہی ہوا اس رات گھر میں ملازم تھے میرے شور نے سب کو کہا کہ اس کے ساتھ چو مجھدی کرو مجھے سب کے سامنے کپڑے اتارنے کا بھی کہا گیا آسمہ کے شور فیصل سے متعلق انکشاف ہوا کہ وہ امیر لڑکیوں کو پسا کر ان سے شادی کر لیتا اور پھر انہیں اپنے گناہوں نے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا آسمہ سے فیصل کا یہ تیسرا نکا ہے آسمہ نے فیصل جیسے شخص کے لیے اپنے شور اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا اس حوالے سے آسمہ کا کہنا تھا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے میں نے اپنا گھر بھی ختم کر لیا جو کہ غلط تھا واضر آسمہ کی حالی میں ایک ٹانس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اس ویڈیو سے متعلق بات کرتے ہوئے آسمہ عزیز نے کہا کہ میری یہ ویڈیو ماضی کا عیسہ ہے جس کی سزا میں چار سال بگتی رہی انہوں نے کہا کہ میں عوام سے یہی کہوں گی کہ اگر میں نے ماضی میں کوئی غلطی کی بھی ہے تو مجھے چار سال ہو گئے کہ میں اس غلطی کی سزا بگت رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اب باقی لوگ اس سے بچ جائیں آسمہ کے شور فیصل سے متعلق یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ وہ ڈاکو ہے اور اس کے خلاف مختلف تھانوں میں آٹھ ایف آئی آر کے اندراز کا ریکارڈ موجود ہے مجزم کے خلاف ستوکلا تھانا اور جہر ٹون تھانے میں کاریں چھیننے کے مقتمات درز ہیں جبکہ تھانا قلعہ کجرسنگ میں شہری پر تشدد کرنے کی ایف آئی آر درز ہے ڈیفینس ایریا تھانے میں پستول سے تشدد کرنے اور گاڑیاں چھیننے کی ایف آئی آر درز اور اب تھانا کہنا میں بیوی پر تشدد کرنے کی ایف آئی آر درز ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق فیصل نمی نوجوان آتی مجرم ہے اسی ہر ایف آئی آر کے بعد گرفتار تو کیا گیا تہم پھر اسے ہمارے پولیس سسٹم نے بچا لیا یاد رہے لاہور کے پوش علاقہ ڈیفینس میں ایک شخص نے دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے سے انکار پر اپنی بیوی پر تشدد کیا اور اس کے سر کے بال موٹ دیئے تھے